وَتُوِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دیا جائے ساری دنیا مل کر اسے زلیل کرنا چاہے زلیل نہیں کر سکتی ہے چاہے اس پر الزام لگائے چاہے اس پر تحمت لگائے چاہے اس کی غیبت کرے چاہے اس کی برائیہ کرے اس لئے کہ عزت اور زلت کا مالک کون ہے وَتُوذِلُّ مَنْتَشَاءُ اور جس کے بارے میں اللہ زلیل کرنے کا فیصلہ کر لے ساری دنیا مل کر اسے عزت دے نہیں سکتی ہے اور مسنبی میں مولانا جلال الدین رومی نے بڑی دبردست بات لکھی ہے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو زلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو افادت فرمائے اللہ ہم سب اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگ حالی نہ ہو مولانا روم نے بڑی دبردست بات لکھی ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے فرمائے کہ جب اللہ کسی کو زلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس بندے کو اللہ کے نیک لوگوں کی برائی تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں وہ اپنی گلتیاں نہیں دیکھے گا دوسروں کے فول تلاش کرے گا یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھے گا کہ میں کیسا ہو اس لئے اپنی دل کی دنیا نہیں بنایا گا دوسروں کے در بہت اشارے کرے گا یہ زلت اس کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور بہت زبردست بات کسی نے کہی تھی کہ کسی شکشن اللہ کے ولی سے پوچھا کہ حضرت انسان برا کب بنتا ہے انسان برا کب بنتا ہے تو اللہ کے ولی نے بڑا زبردست اور پیارا جواب دیا فرمائے کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے تو سمجھو وہ برا بن گیا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے تو سمجھو کہ وہ برا بن گیا اللہ ایسی زلت سے ہماری افادت فرمائے